السلام علیکم اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں امیر ابباس میرے ہاتھ میں یہ جو کتاب ہے یہ پاکستان میں کرپشن کیسے ہوئی پاکستان کے داروں کو کھوکلا کیسے کیا گیا یہ اس کے اوپر ایک صندت کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ پاکستان کے تین طاقتورے داروں کی جو سربراہی کا ہوتا ہے اس پر فائز رہے یہ ڈائریکٹر ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب تھے یہ آئی ایس آئے پنجاب کے کمانڈر رہ چکے ہیں اس کے علاوہ یہ نیب خیبر پختول خواہ اس زمانے میں سرد تھا وہاں میں خیبر پختول خواہ تو یہ صوبہ سرد جب تھا اس وقت یہ نیب کے ڈائریکٹر تھے خیبر پختول خواہ یا سرد کے پورے صوبے کے اور پچیس سال سے زیادہ انہوں نے پاکستان کی فوج میں سرف کیا میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈیا ریٹائٹ محمد اسلم قرمد صاحب بہت شکریہ آپ کا برگیڈیا صاحب آپ نے صفحہ نمبر ایک سو چار پہ لکھا ہے کہ خیبر پختول خواہ میں ایک بہت بڑے عالم دین جن کا اپنے مسلک کے جیئت علماء میں اپنا ایک خاص مقام ہے اور ان کے پیروکاروں کی تعداد بھی لا محدود ہے ان کا ایک عزیز اور پارٹی عدیدار جو کہ دراصل ان کا فرنٹ مین تھا وہ سرکاری اور قبرستان کی زمینوں پر قبضہ کرنے میں پیش پیش تھا بے انتہا کرپشن کرنے کی وجہ سے موصوف کو پکڑا تو مولانا سیخ پا ہو گئے حضرت ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے حکومت سے بارگیننگ کر کے موصوف ملزم کو نہ صرف رہا کر آیا بلکہ اس کو پشاور کا نازم بھی بنا دیا بعد میں یہ موصوف سینیٹر بھی بن گیا سب سے پہلے تو بتائیں کہ وہ جید عالم دین کون ہے جو یہ کام کر رہے ہیں ابھی آپ کو کوئی شاک رہ گئے کہ ان کے اوپر اللہ کا فضل ہی بڑھا ہے انہوں نے ماری رین میں ہی کر دی سی کہیں وہ اس وقت جو یہ پاکستان ڈموکریٹی مومنٹ ہے اس کے صدر تو نہیں مولانا فضل عمان صاحب کی بات ہوئے ہیں ان کے سمدھی ہیں یہ مولانا غلام علی اب بدکس بھی دیکھیں جب ان کو ہم نے پکڑا تو اس وقت آپ کو بتائیں لفو کے لئے اوپر سائن کرنا کہ آپ وردی میں کنٹینو رکھیں یہ کمپورمائز کیا مولانا فضل مانے اس شرط میں کہ غلام علی صاحب کو چھوڑیں تو آپ وردی رکھیں لفو پر سائن بھی کر دیئے انہوں نے غلام علی صاحب مولانا کے سمدھی بھی ہے تو مولانا نے پرویز مشرر صاحب سے کہا کہ میں آپ کے لفو کے اوپر آپ کے ساتھ چلنے کے تیاروں میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا آپ اس کے بدلے میں میرے سمدھی کو چھوڑ دیں چھوڑ دیں اس کو چھوڑا گیا پھر آپ دیکھیں ستم ذریفی اس کو پشاور کا میر بنایا گیا وہ جو پہلے ناظم بنے تھے پہلے پہلے ناظم بنے بعد میں سینیٹر بنا دیا ہے پرووٹ ہو گیا وہ اور ابھی دیکھیں مولانا صاحب کی کتنی فیملی میمبر اس وقت ایم این کے بائی بھی اور ان کے شاید بتیجے بھی ان کے مولانا کے بیٹے بھی ہیں تو یہ ان کا قدار ہے آگے آپ دیکھ لیں ابھی آپ پی ڈی ایم فوج سے مرات بھی یہ لیتے ہیں کتنے دفعہ یہ کشمیر کمیٹی کے چیر میں رہے ہیں مجھے بتائیں کشمیر کمیٹی میں کیا کام انہوں نے کیا نواز شریف کے وقت یہ رہے زداری کے وقت یہ رہے یہ جو مولانا کے سمدھی غلام علی صاحب کو آپ نے پکڑا تھا وہ کس کیس میں پکڑا تھا یہ وہی جو زمینوں پہ پلازے بنا ہوئے تھے سرکاری زمینوں پہ یہ تو آپ نے لکھا ہے کہ وہ سرکاری اور قبرستان کے زمینوں پہ قبرستان کے زمینوں پہ بھی قبضہ کر گئے تھے یہ بد قسمتی ہے اور مولانا نے تو چھڑایا چھڑایا آپ کے سامنے پوچھے کیا اس کے بعد اسی دور میں یہ نازم نہیں بنے نیب میں پکڑا سارے ڈاکومنٹس ہیں نیب کے پاس اور پرویز مشرف نے دباؤ ڈالا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا جو نیب کے کیسز ہوتے تھے ویڈاکومنٹی ایویڈنس نہیں بانتے ہم بناتے جنرل خود چیئرمن سائن کرتے تھے ڈاکومنٹی ایویڈنس سالیڈ پروو کے بغیر وہ ایون اریسٹ نہیں ہم کرتے تھے اور جب وہ پڑھتے تھے ویڈن تھری منتھ ہم ریفرنس اس کا تیار کر اور چیئرمن سائن کرتے تھے ریفرنس یعنی جنرل امجد جو بھی چیئرمن اور وہ ڈاکومنٹی ایویڈنس جب ریفرنس لاگتا تھا اور کون میں جاتا تھا تو جج جنرل میں ہوتا ہوں ہم نے تقریباً اسی کے قریب میں نے کیس کیے پشاور میں ایک ہی بیلنی ہوئی تھی ایک ہی بیلنی ہوئی تھی کیونکہ وہ سالیڈ پروو ہوتے تھے اور بعد میں اگر کمپرومائز کر کے سیاسی اس کو بنا گیا اس کو یوز کیا گیا اس میں آکے کچھ لوگ بارگیننگ میں چلے گئے چھوٹ گئے کچھ یہ ایل ایف او کے اوپر سائن کرنے میں چھوٹ گئے وہی میں کہتا ہوں ان کا کردار دیکھیں بد قسم نہیں اس کے فوج سے مرات بھی لیتے ہیں اور جب کام ہوتا ہے اور جب نہیں ہوتا کچھ ملتا ہے تو پھر فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں جب برگیٹر صاحب آپ نیاب خیبر پختونخواہ کے ڈائریکٹر تھے تو مولانا فضل الرحمن صاحب سے متعلق بھی کوئی شکایت آئی تھی کرپشن کی یا کچھ اس وقت میں نے بتایا وہ فرنٹ مین تھے ان کو خود تو آگے نہیں آتے تھے یہ ان کے فرنٹ مین تھے مجھے اس وقت مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا رشتہ ہے کہ نہیں یہ آپس کوئی مجھے اس وقت یہی بتایا ہے کہ جو ان کے فرنٹ مین ہے یعنی یہ قبضے کرتے ہیں اور ان کے پیچھے اپنا مولانا صاحب ہیں اور دیکھو میرے جو تکلیف ہوئی کہ اتنے بڑی جماعت کے ایک مسلک کے سربراہ ہیں اور انہوں نے ہمیں حدایت کر دی تھی انہوں نے ہمیں کرپشن سے روکنا تھا کیونکہ کرپشن ہمارے نبی نے کہا ہے کہ کرپشن لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ہیں اس کے بہت جو اگر یہ ہے جو ملک کی تباہی کا پیش خیمہ ہے اس وقت بھی تھا ابھی بھی ہے کہ کوئی جو کرپشن ہوتی ہے میں نے پہلے کتاب میں کرپشن صرف آپ کی معاشی آلت بتتر نہیں کرتے وہ آپ کا نیشنل کریکٹر ختم کر دیتے ہیں آپ کی ویلیو ختم کر دیتے ہیں آپ کی اخلاقیت ختم جو آپ کو نظر آ رہی ہیں میں آپ کو ایک بڑا انٹریسٹنگ کیس بناتا ہوں دو کیس بلکہ دو منیسٹر تھے ایک نام مجھے یاد ہے غنی ہنگو کے تھے منیسٹر ہنگو کے نائٹی کرپٹ آدمی وہ ان کا اسی لاکھ رپیہ بینگ میں تھا ہم نے سیل کیا ہوا تھا وہ ہمیں پتا چاہا ہم نے مینجر کو لکھا ہو جیے بندہ ہم آریسٹ کرنا ہے اس کا یہ پیسہ نہ نکرے انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن مجھے بتایا کہ گن پوائنٹ پہ جا کے مینجر سے وہاں سے کوئی بیس تیس لاکھ رپیہ نکالا اور یہ باغ رہے تھے افغانستان اچھا اپنا ترخم بادر مجھے رات کو یارہ بارہ مجھے کے قریب طرح ملی کہ وہ حیات آباد میں کسی پولس والے کے گاہر ٹھہرے ہوئے ہیں اور رات کو انہوں نے نکل جانے ہیں یقین کریں میں نے اس کا نام ساد اللہ تھا اس پی مہرہ بہت تگڑا ایماندار اور اپنا باز میں ہار ٹیکس بہت ہوا بہت تگڑا پولیس افسر تھا اور اس کو ہم نے بتایا اور اس کو رات کو ہم نے ایک مجھے اس کے گھر سے پکڑا پولیس کے افسر کے گھر سے تو یہ باغ رہا تھا تو وہ بھی اتنے ظلم کرتے تھے کہ وہ میرا ہیلتھ ڈپارمنٹ میں تھے تو انہوں نے جب یہ یہ نرس وغیرہ برتی کرنی تھی تو اس میں بھی یہ پیسہ بنانا اور بڑا یعنی کافی سال ثبوت ہمیں ملے تو انہوں نے پکڑا تو ہم نے وہاں ان کو وہاں بارڈر کراس کرنے سے پہلے پکڑا اس طرح ایک اور منیسٹر تھا وہ بھی ایفٹ آباد کہتے ہیں مجھے نام بھول کیا ہیں ابھی کیونکہ کافی دیر ہو گیا ہے دوہزار یہ دوہزار دو بلکہ ٹو تھوزن نائنٹی نائنٹی نائنٹ سید افتخار حسین شاہ گورنر تھے چاسا رہے ہیں وہ فوت ہو گیا ہیں بہت ہی اپرائٹ جنرل تھا وہ انہوں نے مجھے ایک دن بلایا گومن یہ بڑی گاڑیاں چلنی باند ہوئی ہیں پیشاور میں ڈیٹرس میں سیکٹریز میں دوسری گاڑی کھڑی کنی باند کر دی ہے میں کہا جی صرف ہم نے ابھی تین چار ٹاپ کے لوگ پکڑے ہیں ڈیٹرس کرپشن آپ نے ختم کرنی ہے تو آپ نے ایک ایک ایکزیمپلز اوپر سے لوگوں کو پکڑے کرپ لوگوں کو لیچے خود بہت پیغام چلا جائے گا ایک میں آپ بتا ہوں ہمارا ہم بات کرتے ہیں پٹواری کلچر کی دھانا کلچر کی مجھے بتائیں ایک چار گریڈ کا آدمی پٹواری ہائی کینٹ ڈیر کرپشن جب تک اس کو اوپر پتا ہو کہ ڈی سی نے مجھے گھر بیج دینا ہے اس کو شیر بات ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جلسے بھی کراؤ تم پالیٹیشن کے وزیروں کے اور ان کے کھانے بھی بناو وہ کہاں سے بچارہ بڑے گا اس طرح ایسے چوہ کو اپنا جو ہم کام لیتے ہیں نہ ان کو پٹرول دیتے ہیں گاڑیوں کے لیے پٹرول دیتے ہیں نہ ان کو گشت کے لیے پیسے دیتے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہم بھی تو خطب ہوتے ہیں تو جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا اور صبرہ آ کر اپنے جو بھی صبرہ ہے اللہ کرے دیکھیں خان صاحب آئے تھے اور لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ جی کرپشن کے خلاف جہاد کروں گا اور میرا بھی جذبہ ان کے ساتھ یہی تھا اور ہے کہ جب تک کس بولت میں کرپشن ختم نہیں ہوگی کرپشن میں کہ میرٹ بھی ہونا چاہیے آپ شفارج پہ یا اپنا کنبہ پروری کے اوپر بندوں کو نہ لگائیں یاری دوسری میں نہ لگائیں آپ میرٹ پہ لگائیں اور اس طرح آپ جو کرپشن ختم کرنی ہے تو آپ سربراہ ٹھیک لگائیں اور جب پکڑا جائے اس کو چھوڑیں اس کو ساتھ کمپرومائز نہ کریں کیونکہ چیزیں تب خراب ہوتی ہیں جب کمپرومائز ہوتی ہیں